موسیقی فیزیکل پروپیٹیز آف کارباکسیلک ایسیڈز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پرپریشن میتھڈز ڈسکس کیے تھے مختلف پرپریشن میتھڈز اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ الکوہل سے الڈی ہائیڈ سے کیٹون سے آکسیڈائز کر آکے کارباکسیلک ایسیڈز پرپیئر کرتے ہیں گرگنرڈ ریجنز سے ہم لوگ پرپیئر کرا سکتے ہیں کارباکسیلیشن کے تھروں گرگنرڈ ریجنز کو الڈی ہائیڈز اور کیٹونز الڈی ہائیڈز اور مختلف قسم کے الڈی ہائیڈز بلکہ ان کے ساتھ ریاک کر آکے آپ پرپیئر کرا سکتے ہو الکین نائٹرائلز کے تھروں ہم لوگ کارباکسیلک ایسیڈز پرپیئر کرا سکتے ہیں اور فائنلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایسٹرز اور الکین سے بھی کارباکسیلک ایسیڈز پرپیئر کیے جا سکتے ہیں آج ہم لوگ فیزیکل پرپیٹیز سٹارٹ کریں گے فیزیکل پرپیٹیز میں ہم تین قسم کی پرپیٹیز دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس پرپیٹی ہے وہ ہے سمیل کارباکسیلک ایسیڈز جو ہیں ان کے جو پہلے تین میمبرز ہیں وچھ انکلوڈز فارمک ایسیڈ ایسیٹک ایسیڈ اینڈ پروپائنک ایسیڈ جن کے آئیو پی ایسی نیمز دیفنیٹلی یہ نہیں ہے یہ میتھنویک ایتھنویک اور پروپی نویک ایسیڈز ہیں ان تین کی جو سمیل ہے وہ پنجنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پنجنٹ چپنے والی اس کی سمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو کلر ہے یہ کلرلیس ہیں ٹھیک ہے ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا اور یہ لیکوڈز کی فارم میں ایگزیسٹ کرتے ہیں لیکوڈز یا سولیڈز کا تعلق ان کے ملٹنگ اور باولنگ پوائنٹ سے ہوتا ہے اور وہ ہم لوگ جب بھی اس کے آخری ٹاپک میں آج دیکھیں گے سمیل کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے سمیل جو ہے سمیل کا تعلق پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہمیں کنسرڈ نہیں ہیں ڈیفینیٹلی کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہوگا تو ہم لوگ اس سے نیکس ٹاپک پہ چلتے ہیں جو میجر ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ان کی سولیوبلیٹیز سولیوبلیٹی ملٹنگ اور باولنگ پوائنٹس سولیوبلیٹی ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بکڑ ٹاپک آپ کو پتا ہے کپڑ ایٹم اس میں ایک ہائروکسل گروپ اور کاربونائل گروپ آپ کو پتا ہے ہائروکسل توالکہ س Peru میں بھی ہوتا ہے اور ہائیڈروکسل گروپ کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ اس کے اندر ہائیڈروجن ایگزسٹ کر رہا ہے اور ہائیڈروجن جب بھی آتا ہے تو آپ کے ذہن میں پورا ہائیڈروجن بانڈنگ آ جانی چاہیے ہائیڈروجن بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے سب سے پہر میں ریوائز کروا دیت ہوں ہائیڈروجن بانڈنگ کسے کہتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پروٹون ہو کسی مولیکیل کے اندر یا ایج پلاس یا ہائیڈروجن ایٹم اور ساتھ میں ہمارے پاس کوئی ہائیلی الیکٹرونیگٹیو ایٹم ہو ہائیلی الیکٹرونیگٹیو جن کے اندر ہمارے پاس نائٹروجن، آکسیجن اور فلورین شامل ہیں تو بیسیکلی یہ جتنے زیادہ الیکٹرونیگٹیو ہیں ان کے پاس لون پیرز ہوتے ہیں نائٹروجن کے پاس دیرہ ٹو لون پیرز، آکسیجن کے پاس پی دیرہ ٹو اور فلورین کے پاس دیرہ ٹری لون پیرز جب بلکہ آپ نیگٹیو آئنز کی بات کرتے ہو تو فلورین کے پاس چار لون پیرز ہوتے ہیں آکسیجن کے پاس تین لون پیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکہ تین لون پیرز اور ایک ایک ایکسٹرابی الیکٹرون ہوتا ہے اور نائٹروجن کے اوپر ایکسیکلی دو لون پیرز بلکہ جب نیگٹیو چارج ہو جاتا ہے تو اس پہ تین لون پیئرز آ جاتے ہیں ان کے جو لون پیئرز ہیں یہ بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کے دوران اگر کسی ایٹم کے اندر کسی کمپاؤنڈ کے اندر فر ایکزمپل آپ ہائیڈروجن فلوریٹ کی بات کر رہے ہو تو ہائیڈروجن اور فلورین کا جو آپس میں بانڈ ہے دیفنیٹلی وہ سٹرانگ ہے ٹھیک ہے الیکٹر نیگٹیو ڈیڈیفرنس کی وجہ سے اور اور بھی وجہات کے وجہ سے یہ بہت سٹرانگ بانڈ ہے اگر ایک اور ایچ ایف بانڈ قریب آجائے اس کے ایچ ایف یہ دو مولیکیوز ایک دوسرے کے قریب آئیں تو جو اس کا فلورین والا پارٹ ہے اس کے پاس لون پیئرز ہیں ٹھیک ہے دھیر سارے لون پیئرز ہیں اس کے پاس اور یہ جو ایچ ایف کا ہائیڈروجن ہے یہ الیکٹر پوزیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے سارے جو اس کا درمیان میں جو بانڈ پیئر ہے نا اس میں جو الیکٹرانز ہیں سارے فلورین کی طرف شفٹ ہوئے ہیں سو اس ہائیڈروجن کو لگے گا کہ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں یہ ہائیڈروجن نا یہ کہیں اور سے اپنی نیڈز پوری کرنے کے لئے کوشش کرے گا اور اس کی نیڈز پوری ہوں گی جو قریب تنین اس کو فلورین ایٹم نظر آ رہا ہوگا اس سے کیونکہ اس سے دور ہو گئے نا الیکٹرانز اور الیکٹرانز کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے اس کا آخری شل کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو یہ کیا کرے گا کہ جو نیئرس نیبرز ڈھونڈے گا جو فلورین ایٹمز جن کے اندر ہوں ٹھیک ہے اور ان کا آپس ان کا ایک بانڈ بن جے گا ڈیفینیٹلی یہ انٹرامولیکولر بانڈ سے ویک ہوگا اچھا یہ میں آپ کو رپیٹ کروا دیتا ہوں انٹرامولیکولر جو بانڈز ہوتے ہیں انٹرامولیکولر فورسز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں within the molecule for example ہارڈروجن اور فلورین جو ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوں گے with a very strong covalent bond یہ ہمارے پاس ایک انٹرامولیکولر فورس ہے لیکن جب کوئی ایک اور مولیکول قریب آئے گا اس میں بھی انٹرامولیکولر فورسز within ہیں تو یہ دونوں مولیکولز ایک دوسرے کو بھی تو کھینچیں گے نا تو یہ جو مولیکولز ایک دوسرے کو جس فورس سے کھینچیں گے تو اس کو ہم انٹرامولیکولر فورس کہتے ہیں اور ہارڈروجن بانڈنگ is a type of انٹرامولیکولر فورس اچھا ہارڈروجن بانڈنگ کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہارڈروجن بانڈنگ exist کرتی ہے ہر اس کمپاؤنڈ کے اندر جس کے اندر ہارڈروجن ہو اور ان میں سے کوئی ایک ایٹم ہو and you can see کہ کارباکسلک ایسڈز یہ دونوں ریکوائیمنٹس میٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر تو دو قسم کے اوکسیجنز ہیں and ایک تو او اچھ میں اوکسیجن ہے اور ایک او میں اوکسیجن ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کارباکسلک ایسڈز ہیں وہ دو قسم سے ہارڈروجن بانڈنگ کرتے ہیں پہلی ہارڈروجن بانڈنگ یہ ایس ایکسپٹر کرتا ہے اور دوسری یہ ہارڈروجن بانڈنگ ایس اڈونیٹر کرتا ہے یعنی یہ ہارڈروجن بانڈ ایکسپٹ بھی کرتا ہے اور ڈونیٹ بھی کرتا ہے کیسے کہ ایک کارباکسلک ایسڈ میں جو ہائیڈروجن ہے یہ ہائیڈروجن بانڈنگ ڈونیٹ کر رہا ہے اپنا ہائیڈروجن بانڈ ڈونیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈونیٹر کہتے ہیں اور جو ایکسپٹر ہے وہ یہاں پہ جو اکسیجن ہے نا کاربونائل کا تو کاربونائل گروپ کا جو اکسیجن ہے یہ ایک اور ہائیڈروجن کو اپنے ساتھ ایکسپٹ کرے گا کیونکہ اس کے اوپر لون پیرز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو بیسیکلی دو کارباکسلک ایسڈ مولیکیولز آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا ایک ڈائیمر پروڈیوز ہو جاتا ہے ڈائی فور ٹو اور مر مینز فارم تو ڈائیمر مینز دو دو کی فارم میں یہ اکٹھے ایکزسٹ کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آر چین کی جگہ جو مرضی لگا دو یہ پروپنویک ہو بیوٹنویک ہو پینٹنویک ہو جب بھی دو کارباکسلک ایسڈ کا لیٹسے آپ ایک جار یا ایک بیکر کے اندر کارباکسلک ایسڈ لیکوڈ فارم میں پڑا ہے تو اگر آپ ان مولیکیولز لیول پہ جا کے دیکھو گے تو یہ سب دو دو کی فارم میں پڑے ہوں گے دو اکٹھے دو اکٹھے دو اکٹھے دو اکٹھے ٹھیک ہے تو بیسیکلی دیر آر سٹرانگ ہیڈروجن بانڈنگز اور دو کے درمیان دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہیڈروجن بانڈنگز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیڈروجن بانڈنگز سے فرق کیا پڑتا ہے یہ نیچے آپ کو ایک ایمیج نظر آ رہا ہے اس ایمیج میں یہ جو سارے آپ کو مولیکیولز نظر آ رہے ہیں یہ ہیں وارٹر مولیکیولز اور یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو سارے مولیکیولز نظر آ رہے ہیں یہ ہیں کاربوکسیلک ایسیڈز کے مولیکیولز کاربوکسیلک ایسیڈز یہ جس میں آپ کو دکھانے کے لیے انٹرنیٹ سے میں نے ایک ایمیج لیا ہے یہ ایکچولی الکوہلز کا تھا اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں سارے ڈیفرنٹ آپ کو لوکیشنز پہ نظر آ رہے ہیں رینڈم ہیں اگر یہ کاربوکسیلک ایسیڈ کی ایمیج ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ یہ دو دو ہی کٹھے ہی کٹھے ہوتے یہ والے دو یہ والے دو یہ دو یہ دو اور اس کے ساتھ بھی کٹھے ہوتا تو یہ آپ ایمیجن کرو کہ یہ دو دو ہی کٹھے ہیں اب کاربوکسیلک ایسیڈز کے اندر بھی ہیڈروجن بانڈز ہیں اور واتر کے اندر تو ہیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں کیونکہ ایس ٹو میں ہمارے پاس آکسیجن اور ہیڈروجن ہے اور ایک اور مولیکل کا بھی آکسیجن اور ہیڈروجن ہے لیکن ایک یہ ان دو کے درمیان ایک ہی ہی ہیڈروجن بانڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کاربوکسلک ایسیڈز میں جب دو آپ مولیکیوز لے رہے ہو تو ان کے دو ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ ہیڈروجن بانڈ بن رہے ہیں ٹھیک ہے جب ایک ایسی ٹو کا ایک اور ایسی ٹو کے ساتھ ٹکراؤں ہوتا ہے تو صرف ایک ایسی پاسیبل لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہیڈروجن بانڈ بن رہے ہیں جب آپ سولیوبیلیٹی کی بات کرتے ہو کہ کوئی ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ وارٹر کے اندر سولیوبل ہے تو اس بات کا ٹیکنیکلی یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب اس چیز کو وارٹر کے اندر ڈالا جائے فار ایکزیمپل اگر اس کو میں وارٹر کے اندر ڈالوں تو یہ ایسا کرے کہ وارٹر کے بانڈز کو بریک کرے اور اس کے درمیان میں اپنی لوکیشن بنانا شروع کر دے اور جو وارٹر کے مولیکیولز ہیں وہ اس کو سراؤنڈ کر کے اس کے ساتھ فیزیکلی بانڈز بنا لیں اچھا اگر آپ کاربوکسلک ایسیڈ کو پانی کے اندر ڈال رہے ہو تو یہ تو کچھ ویسا کام ہو جانا چاہیے نا جو آپ نے دیکھا تھا ہائیڈرولیسز ہو جائے گا اب ڈیفرنس کیا ہے ہائیڈرولیسز اور سولیوبل ہونے میں کیا فرق ہے جب آپ کسی چیز کا پانی کے ساتھ ریاکشن کرنے کی بات کرتے ہو نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اچھ اور او اچھ ہیں پانی کے یہ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو پورا کا پورا بانڈ ہی ان کا ٹوٹ جائے گا انٹرامولیکیولر فورسز ہی اس کی بریک ہو جائیں گی تو وہ سولیوبلیٹی نہیں کہلائے گا پھر وہ رییکشن کہلائے گا اسی طریقے سے کاربوکسلک ایسیڈ کی بھی جو ویدن فورسز ہیں وہ بریک کر دیں گی کاربوکسلک ایسیڈ کو لیکن جب اب سولیوبلیٹی کی بات کرتے ہو تو اس میں بانڈز بریک ہوتے ہیں لیکن اس میں صرف انٹرامولیکیولر فورسز جو انٹرامولیکیولر بانڈز ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں یعنی اس میں یہ ہوگا کہ اب یہ ایج ٹو ایج ٹو ایج ٹو سارے ایک دوسرے کو کینچ رہے ہیں نا اکسیجن نے ہر ہیروجن کے ساتھ ایک ہیروجن بانڈ بنایا ہے ہے تو یہ ایک دوسرے سے بیسیکلی دور جائیں گے اور دور جائیں گے تو آپ کو اس پروسس میں انرجی چاہیے ٹھیک ہے let's say آپ کو اس پروسس میں 500 انرجی چاہیے اور let's say جب نیو بانڈز بنیں گے تو یہ بانڈز بنتے ہیں تو وہ ایک زیادہ ہمیں پروسس ہوتا ہے انرجی ریلیز ہوگی let's say کہ انرجی 600 ریلیز ہو رہی ہے تو اوورال اس پروسس میں 100 انرجی ریلیز ہو رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ سولیوبل ہے وارٹر کے اندر کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں بیشک ان میں ہارویجن باننگ ہوتی ہے لیکن جب وہ وارٹر مولیکلز کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان میں بانڈز بریک کرنے کے لئے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اور ریلیس کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی اپنی سولیوبیلیٹی جو ہوتی ہے وہ کمپیرٹیبلی کم ہوتی ہے نیچے اب آپ یہ جو ایمیج دیکھو اس میں میں نے آپ کو کمپیر کروایا ہوئے کہ اگر آپ کسی سمال کاربوکسلک ایسیڈ بائی سمال آئی مین اگر آپ میتھنویک یا ایتھنویک یا پروپنویک یا بیوٹنویک یعنی اگر ون ٹو تھری یا فور کاربن ایٹمز کے ساتھ کاربوکسلک ایسیڈ ہے اور اس کو اگر آپ وارٹر کے اندر ڈیزولف کرتے ہو سب سے پہلا سٹپ تو یہ ہوگا اب دیکھو وارٹر کے مولیکلز پہلے قریب قریب تھے اب یہ دکھو دور دور چلے گئے تو آپ نے بیسیکلی ان کی ہائیڈروجن بانڈنگز کو اوور کم کیا ہے اور ان کی ہائیڈروجن بانڈنگز کو اوور کم کرنے کے بعد یہ جو کاربوکسلک ایسیڈ درمیان میں اس کے فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جب فٹ ہوئے ہیں تو ان کو سراؤنڈ کر لیا ہے وارٹر مولیکلز نے اور اس وجہ سے اندر جی ریلیز ہوئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو چھوٹے مولیکلز ہیں ان کو جب آپ ڈیزولف کرتے ہو تو یہ ہے ہائیلی سولیبل جو ڈائیمرز ہیں وہ سارے بریک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیمرز بریک ہوتے ہیں اور ان کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں وارٹر کے مولیکلز بٹ اگر میں ایک بہت ہی بڑا مولیکل لے لوں کاربوکسلک ایسیڈ کا فار ایکزمپل میرے پاس ایسا کاربوکسلک ایسیڈ مولیکل ہے جو چھے جس میں کاربن ایٹمز ہیں یعنی میں ہیکزنوئک ایسیڈ کی اگر بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی اگین دونوں ہی پروسیسز انوالڈ ہیں پہلا جو پروسیس پتایا تھا کہ ہائیڈروجن بانڈز جو ہیں وہ بریک ہوں گے وارٹر کے تو ایچ ٹوو دیکھو اب اس میں سارے دور دور چلے گئے ہیں ٹھیک ہے بٹ دہ پرابلم ایس کہ اس میں چونکہ ٹیل بہت لمبی ہے کمپاؤنڈ کی بائی ٹیل آئی مین کہ جب آپ کا سی ڈبل او ایچ لگا ہوئے نا اس کے ساتھ جو پیچھے دھیر سارے کاربنز لگے ہیں وہ اس کی ٹیل کہلاتی ہے اب جتنا بڑا کا باکسلیک ایسیڈ ہے اس میں یہ ٹیل اتنی بڑی ہوگی اور جتنی بڑی ٹیل ہے اس ٹیل نے تو ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں کرنی نا اب دو بجوات اب یہاں پہ دو بڑی انٹرسٹنگ بات ہیں یہ جو ٹیل ہے یہ کر کے آ رہی ہے یہ وولیوم تو اکوپائے کر رہی ہے it is اکوپائنگ وولیوم and secondly یہ ایک اور بھی کام کر رہی ہے کہ یہ ہیڈروجن بانڈس بریک کر رہی ہے پانی کے ٹھیک ہے and you know کہ بریکنگ میں there is a lot of energy required so ہیڈروجن بانڈس جو ہیں وہ وارٹر کے بریک کر رہی ہے اور جتنی لمبی ٹیل ہوگی وہ اتنے زیادہ مولیکیوز کو پش کرے گی کیونکہ اس نے فٹ تو ہونا ہے نا so there is a lot of energy required in this process on the other hand اگر آپ یہ دیکھو کہ کتنے نئے بانڈس بن رہے ہیں تو وہ تو اتنے ہی ہیں کیونکہ ایک بہت لمبی چین میں بھی COOH تو ایک ہی دفعہ آ رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک ہی H2O وہاں پہ اس location پہ آکے attach ہوگا as you can see تو اس کا مطلب ہے کہ بانڈ بریکنگ اس میں بہت زیادہ ہے لیکن بانڈ فارمنگ جو ہے وہ اس میں comparatively کم ہے تو جتنا آپ کا carboxylic acid بڑا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ energy required ہوتی ہے کم energy release ہوتی ہے جس کی وجہ سے overall reactions endothermic ہونے لگ جاتے ہیں اس کو مبید reaction نہیں کہوں گا you should understand this difference کہ reaction اور soluble ہونے میں یا dissolve یا solubility یا disolution sorry اس کو ہم بولتے ہیں جب اگر ڈیسولوشن کر رہے ہو یا reaction کر رہے ہو there are totally different things فیلحال ہم لوگ ڈیسولوشن کی بات کر رہے ہیں ہم intermolecular forces جو ہیں وہ break کر رہے ہیں ان کی ٹھیک ہے اور نئے intermolecular bonds بن رہے ہیں ہم reaction نہیں کر رہے فیلحال تو اس ڈیسولوشن کے دوران زیادہ energy required ہوگی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ solubility کم ہو جائے گی تو ان کا جو solubility کا trend ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے carboxylic acids ہیں جو first four ہیں ان کی solubility infinite ہے infinite solubility we mean کہ اگر آپ single gram of water لے لو اور اس کے اندر 10 grams بھی اگر آپ ڈال دونا carboxylic acid تو وہ اس میں mix ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ 1 liter volume لیتے ہو water کا اور اس کے اندر آپ 1 liter carboxylic acid ڈالو 10 grams ڈالو جتنا مرضی ڈالو وہ سب کا سب اس کے اندر mix ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے برحق اگر آپ hexanoic acid لیتے ہو اور اس کو dissolve کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کی solubility different ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی solubility hexanoic acid کی 1 grams per 100 grams ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی per 100 grams of water آپ صرف 1 gram hexanoic acid کو dissolve کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے reason میں آپ کو explain کر چکا ہوں اب ہم boiling point کو discuss کرتے ہیں boiling point اور melting point ان دونوں چیزوں کا کس چیز سے تعلق ہوتا ہے ویسے اس چپٹر میں تو نہیں ہم بالکل جب یہ بک آپ نے start کی تھی اس وقت بہت سارے ہم لوگ نے physical properties دیکھی تھی جو آپ کے inorganic کے اندر ان سب کے اندر ہم ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ جتنی intermolecular forces strong ہوں گی intermolecular bonds جتنے strong ہوں گے اتنا ہی melting اور boiling point زیادہ ہوگا melting basically کہتے کس چیز کو جب کچھ چیز solid form سے fuse ہو کے liquid بنتی ہے ٹھیک ہے اور جب liquid form سے vaporize ہو کے وہ gasey state میں جاتی ہے تو اس کو boiling کہتے ہیں ان دونوں processes کے اندر ہوا ایک ہی کام رہا ہے کہ molecules کے intermolecular distances جو ہیں وہ increase ہو رہے ہیں تو اگر ایک molecule یہاں پڑا تھا اور یہاں پڑا تھا اور یہ solid ہے تو liquid کا مطلب ہوگا کہ یہ molecules بہت دور چلے گئے تو بہت دور جانے سے basically ہوا یہ ہے کہ آپ نے ان کی درمیان intermolecular forces کو بریک کر دیا اب once اگر ای ریپیٹ ہیر کہ جب آپ کسی چیز کو solid to liquid to gas لے کے جا رہے ہو تو آپ intermolecular bonds نہیں توڑ رہے آپ صرف intermolecular bonds ہیں وہ توڑ رہے ہو ٹھیک ہو گیا اچھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جتنا زیادہ forces ہوں گی اتنا melting اور boiling پوائنٹ زیادہ ہوگا تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چھوٹے molecules میں زیادہ forces ہوں گی یا بڑے molecules میں زیادہ forces ہوں گی جتنا molecule بڑا ہوتا ہے آپ یہ پہلے پڑ چکے ہو کہ polarizing power اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک چیز تو understood molecules دو carbon atoms ہیں محنت آپ دونوں میں کرنی پڑے گی کیونکہ دونوں میں hydrogen bonds ہیں اور اتنے ہی ہیں فرق کس چیز کا ہے کہ hexanoid کا سائز بہت بڑا ہے تو سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی polarizing power بہت زیادہ ہے یعنی جو اپنے ویڈر ویڈر points ہوگتے ہیں ٹھیک ہے boiling points میں یہ trend بہت obvious ہے لیکن melting points کے اندر تھوڑا confusion ہے اس میں اب یہ table دیکھو اس table کے اندر سب سے start میں ہمارے پاس metanoic پی rethanoic propanoic optil decanoic تمام کے تمام کے melting اور boiling points ہو رہے ہیں if you look at boiling points 101 degrees celsius 101 degrees celsius اس کا boiling point اس بات کا مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ 101 degree پہ جا کے یہ چیز liquid سے gas میں convert ہو جاتی ہے سمجھ دو آپ اس بات کو اور اس کا melting point 8.4 degrees celsius ہونے کا مطلب ہے کہ 8.4 سے اگر زیادہ temperature ہوا تو یہ liquid کی form میں ہو گی اور اگر آپ اس سے کم temperature کر دو تو یہ solid کی form میں ہو گی so اگر آپ چاہتے ہو کہ methanoic acid کو freeze کر دو تو آپ کو 0 celsius پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ simply 8.4 celsius پہ لے آو ٹھیک ہے یا اس سے کام آپ 8 celsius 64 186 205 223 بہت ہی smooth آپ کو trend نظر آرہ کہ throughout increase ہو رہا ہے boiling point صرف کچھ پیچ میں یہاں پہ anomalies ہیں لیکک یہاں پہ جو 10th اس کا decanoic acid اس کا sudden drop آیا ہے ٹھیک ہے اس کے anomalies behavior definitely explain کیا جا سکتا ہے it's out of your course melting پوائنٹ میں آپ اگر trend دیکھو 8.4 and then 16 8.4 اور پھر اوپر چلا گیا پھر minus 20 بہت ہی نیچے آگیا پھر minus 5.5 پھر اوپر گیا پھر minus 34 پھر بہت ہی نیچے آیا پھر minus 4 کافی اوپر چلا گیا پھر minus 7.5 تھوڑا سا نیچے آیا پھر بن رہی ٹھیک ہے no sense at all تو جب کسی چیز کی sense ہی بن رہی تو اس کی chemical reasons لینے کی کوئی ٹک نہیں بنتی ہم اس کو study نہیں کریں کہ یہ کیوں اوپر نیچے ہو رہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز ہے جو کاربوکسیلک ایسیڈ جن میں even number of carbon ایٹمز ہیں even number of carbon ایٹمز ان کا جو melting پوائنٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا مثلا ایتھانویک ایسیڈ کا آپ دیکھو 16 ہے اس سے اوپر والے کا 8 اور اس سے نیچے والے کا minus 20 ہے ایتھانویک کا زیادہ ہو گیا اسی طریقے سے بیوٹینویک کا دیکھو اس سے اوپر والے کا minus 20 نیچے والے 34 لیکن اس کا minus 5 اس کا بہت زیادہ اپنے اوپر نیچے والوں سے similarly you go to hexanoic اس کا بہت زیادہ اوپر نیچے سے similarly آپ ڈیکانویک پہ جاؤ بہت ہی زیادہ فرق پڑ رہے یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے فور دس لیکچر میں بھوڑا سو ریوائز کرا دیتا اس لیکچر کے اندر ہم لوگ نے سٹارٹ کی بات یہاں سے کہ carboxylic acids dimers کی فارم میں exist کرتے ہیں ٹھیک ہے اور dimers کے درمیان دو ہائیڈروجن دو لوکیشن کے اوپر ہائیڈروجن بانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ نے ہیڈروجن بانڈنگ کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو solubility کے trends وہ کس طریقے سے ہیں carboxylic acids کے اندر اور solubility کن factors کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ melting and boiling points وہ کن چیزوں پر depend کرتے ہیں اور اس کے کیا trends ہیں carboxylic acids اگر آپ lower to higher carboxylic acids میں جا رہے ہو this is it اس سے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ chemical reactions start کریں جو کہ definitely سب سے worst part ہوتا ہے but this is how it is chemical reactions ہم دیکھیں گے carboxylic acids کے جو کے تین قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ carboxylic acid اتنا complex اس کا carboxyl group ہوتا ہے اس میں یا H reaction میں involved ہو رہا ہوتا ہے یا hydroxyl group reaction میں participate کر رہا ہوتا ہے یا کاربو nile کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا پورا کچھ نہ کر رہ رہ ہوتا ہم مختلف categories میں study کریں کہ کس reaction میں کون group participate کر رہا carboxyl کے اندر سے